بھارتی ریاست گجرات کی ہائی کورٹ نے بولیوڈ سپرسٹار آمیر خان کے بڑی بیٹے جنید خان کی جہبیو فلم مہاراج کی نیٹفلکس پر ریلیز پر آرزی حکم امتنہ واپس لیتے ہوئے ریلیز کی اجازت دی دی عدالت نے ریمارکس دیئے کہ فلم دیکھنے کے بعد اس میں کوئی بھی قابل اعتراض چیز نہیں ملی جس سے درخواست گزارو یا کسی بھی فرقے کے مصحبی جذبات مجروح ہوں گجرات ہائی کورٹ کے جسٹس سنگیتہ کے ویشن نے اس موقع پر کہا کہ درخواست گزار کا بنیادی اعتراض یہ تھا کہ فلم کے چلنے سے ایک کمیونٹی کی بدنامی اور توہین ہوگی عدالت سمجھتی ہے کہ اس میں کوئی جان نہیں ہے عدالت نے قرار دیا کہ فلم مہاراج کی بنیاد وہ واقعات ہیں جو مہاراج ڈیبل کیس 1862 کے تناظر میں پیش آئے اور یہ کسی کمیونٹی کے جذبات کو مجروح نہیں کرتے ابلاز یہ فلم 14 جون کو سینما گھروں میں نمائش کیلئے پیش کی جانی تھی تاہم گجرات ہائی کورٹ کی جانب سے ہندو انتہا پسند گروہ کی درخواست پر فلم کو ریلیز کرنے سے روک دیا گیا تھا ہندو انتہا پسند تنظیم بجرنگ دل کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ جنیت خان کی فلم میں سانات اندھرم کی ویزتی کی گئی ہے جو ہندو ان کی جذبات مجروح کرنے کے ساتھ ساتھ بھارت میں امنوامان کی صورتحال کشیدہ کر سکتی ہے اسی لئے فلم پر بین لگایا جائے بھارتی میڈیا کے مطابق فلم کا سٹے آرڈر بھگوان کرشن کے عقیدت مندوں اور ملہ بچاریا کے پیروکاروں کی جانب سے دار کی گئی ایک درخواست کی سامات کے بعد جاری کیا گیا تھا درخواست گزاروں کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا کہ فلم مہاراج ملک میں اس طرح پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ ہندو مسلم فسادات کو جنم دے سکتی ہے کیونکہ شبہ ہے کہ فلم میں ان کے بھگوان کرشن کے ساتھ ساتھ ہندووں کے مصحبیت بھجنوں کے خلاف بھی توہین آمیز الفاظ استعمال کیے گئے ہیں درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ فلم مہاراج کی میکرز نے جان بوجھ کر فلم کا ٹریلر ریلیز ہی نہیں کیا تاکہ عوام تک فلم کی کہانی کی رسائی محدود رہے واضح رہے کہ یہ فلم میں گجراتی مصنف سوہراب شاہ کی دو ہزار تیرہ کی کتاب کی بنیاد پر تیار کی گئی ہے جو 1862 کے مشہور حد تک عزت کیس پر تحریر کی گئی تھی یہ کیس معروف اشنویزم سے تعلق رکھنے والے جادو نانچی نے سماج استعلات کے حامی کرس انداز مولجی کے خلاف تاہر کیا